سرچ پوائنٹ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے دو پائلٹس نے امریکی بہریہ اور فیضایہ کا غرور خاک میں ملا دیا ان شاہینوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اس کارنامے نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ناظرین اگرامی 1995 میں سپائیڈر الڈ کے نام سے پاکستان اور امریکہ کی مشترکہ مشک کے شروع تھی جس میں پاکستان کے تینوں شعبوں نے برپور حیصہ لیا جنگی مشکوں کے آخر میں یہ پروگرام تھا کہ فیضا سے سمندر پر حملہ کیا جائے اس میں پاک فیضایہ کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ سمندر میں موجود بہری بیڑے ابراہم لنکن کے قریب جا کر اس پر مسنوئی حملہ کرے اور دوسری طرف امریکی بہری بیڑے پر موجود عملے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ اس حملے سے بچنا ہے اور اس تیارے کا سراغ لگانا ہے جو کہ بہری بیڑے کے قریب آنے والا تھا امریکہ کا یہ پروگرام تھا کہ امریکی بہری بیڑے پاکستانی تیاروں کو چٹکی میں گھیل دیں گے اور ان پر حملہ کر دیں گے ان مشکوں میں امریکی افسران بلکل پر امید تھے کہ پاکستانی تیارے ہمارے بہری بیڑے پر حملہ نہیں کر سکیں گے اور پہلے ہی ان کو گرا دیا جائے گا امریکہ کو یہ تسلی تھی کہ ان کے پاس دنیا کا بہترین ریڈار سسٹم موجود ہے جو کہ اس بہری بیڑے پر نصب کیا گیا ہے اس لیے کوئی بھی تیارہ اس بہری بیڑے کے قریب نہیں آ سکتا اور دوسری خوبی اس ریڈار سسٹم کی تھی کہ وہ کوسو دور کسی بھی چیز کی نکلو حرکت کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور تیسری سب سے بڑی خوبی امریکی بہری بیڑے کی یہ تھی کہ اس بہری بیڑے پر جو موجود آپریشنل تیارے تھے وہ بھی جدید ترین تیارے تھے اور پاکستانی تیاروں سے زیادہ جدید اور تیز رفتار تھے دوستو جب پاکستانی پائلٹس کو اس مشن کے بارے میں بتایا گیا تو تمام پائلٹس نے اس مشن پر جانے کی خواہش ظاہر کی یعنی کوئی بھی پائلٹ اس مشن پر جانے سے گبرایا نہیں لیکن اس مشن پر صرف دو ہی پائلٹس جا سکتے تھے جنہوں نے مہرائی تیاروں کی مدد سے یہ آپریشن سر انجام دینا تھا پیارے دوستو افسران کی سلیکشن کے بعد دو پائلٹس کو یہ مشن سونپا گیا جس میں ونگ کمانڈر آسم سلیمان اور دوسرے فلائٹ لیفٹین احمد حسن شامل تھے ونگ کمانڈر آسم سلیمان اس وقت پاک فضائیہ کے کمانڈر آرٹ کے آفیسر بھی تھے چنانچہ دوپہر کے تین بجے دونوں پائلٹس نے مشن پر جانے سے پہلے اپنے تیاروں کی چیکنگ کی ونگ کمانڈر نے احمد حسن کو بلایا اور پوچھا کہ تم اس مشن پر جانے کے لیے تیار ہو تو احمد حسن نے پرجوش لہجے میں یس سر کہا اور چہرے پر مسکرار لیے کامیابی کی امید کا اظہار کیا اور کہا کہ امریکہ آج تین مئی کا دن قیامت تک یاد رکھے گا ونگ کمانڈر آسم نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور احمد حسن کو تھپکی دی پاک فیزایا کے ان پائلٹس نے انوخہ فیصلہ کیا تھا جو کہ آج تک تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں کیا ونگ کمانڈر نے احمد حسن سے کہا کہ جو ہدایات ملیں گی وہ فلائٹ کے دوران ہی ملیں گی اور ان پر عمل کرنا لازم ہوگا تھوڑی ہی دیر میں دونوں نوجوان اپنے اپنے تیاروں میں پہنچ گئے اور چند ہی لمحوں میں مشکل ترین مشن کی طرف مہوے پرواز ہو گئے دوستو اب ہوا یوں کہ ونگ کمانڈر آسم اور احمد حسن اپنے اپنے تیاروں پر مہوے پرواز تھے اور دوسری طرف امریکی بحری بیڑے پر موجود امریکی افسران ریڈار پر نظریں جمع ہوئے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ جو ہی پاکستانی تیارے ریڈار پر نظر آئیں تو ہمارے ایف چودہ تیارے انہیں فوراں گھیر لیں اور پاکستانی تیاروں کو بحری بیڑے سے کوسوں دور ہی دبوچ لیں اور اپنی کامیابی کا اعلان کر دیں لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے دونوں تیارے مشن کی طرف مہوے پرواز تھے کہ احمد حسن کو اس کے کمانڈر کا ایک پیغام وائرلس پر سنائی دیا جو کہ ایک خطرناک پیغام تھا دونوں تیارے بجلی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے امریکی بحری بیڑے کو اس وقت سام سون گیا جب ان کو موقع دیے بغیر ہمارے نوجوان اپنے تیاروں کے ساتھ ان کے سروں پر منڈلانے لگے بلکل سمندر کی سطح کے قریب سے امریکی بحری بیڑے کو ٹارگٹ کر دیا جو کہ ایک مسنوی حملہ تھا لیکن یہ ایک کامیاب اٹیک تھا اس طرح پاک فوئی نے فتح کا اعلان کیا اور پاکستان کا ہوایی اڈڈہ نارے تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی امریکی افسران پر سناٹا چھا گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پاکستانی تیاریں ریڈار کی نظر سے کیسے بچ گئے اور امریکی بحری بیڑے کو انہوں نے ٹارگٹ کیسے کیا ونگ کمانڈر آسم نے پرواز سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ امریکی ریڈاروں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تیاروں کو اتنی نچلی پرواز کروائی جائے کہ وہ ریڈار کی آنکھوں سے بائچ سکیں انہوں نے پرواز بھرنے کے فوراں بعد ہی آمد حسن کو بتا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اگرچہ یہ پرواز میرائی تیاروں کے لیے ایک ناممکن پرواز تھی لیکن ان نوجوانوں نے اپنی جان کی پرواز کیے بغیر یہ رسک لے لیا دوستو اتنی نچلی پرواز دنیا میں آج تک کسی تیارے نے نہیں کی پاکستان کے شاہینوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی پاکستان کے جوانوں نے امریکہ کو یہ باور کروا دیا کہ تم پاک فضائیہ کے جذبے کے آگے کچھ نہیں پیارے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ زمین کے مقابلے میں سطح سمندر پر اس طرح کی پرواز بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ سمندر کی سطح پر ہوا کا دباؤ زمین کی نسبت بہت ہی کم ہوتا ہے اس لیے سمندر پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور تیاروں کے کریش ہونے کے سو فیصد چانسز ہوتے ہیں لیکن نوجوانوں کا جذبہ یہ تھا کیونکہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امریکہ کے گروہ کو خاک میں ملا دیا اور ان کو بتا دیا کہ جنگے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے جیتی جاتے ہیں پاکستانی شہینوں نے اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کر کے اقبال کے اس شیر پر مور ثابت کر دی جو انہوں نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپائی تو دوستو آپ لوگ بھی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کومنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ بار اور اپنے جوانوں کو سلام ضرور پیش کیجئے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور اگاہ رکھئے گا تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان